بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سے نصیحت کیجئے اور وہ شخص کو بھی ڈرائیے جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے سب جانتے ہیں کہ قرآن و مجید میں تیس پارے ہیں اور سات منزلیں ہیں اور ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور چودہ سجدیں ہیں لیکن قرآن و مجید کے اور بہت ساری حکمت والی پوشیدہ باتیں سے لوگ واقف نہیں ہیں اس لئے آج ان کے سامنے قرآن و مجید کے تعلق سے بہت سی عجیب و غریب معلومات پیش کی جا رہی ہیں آپ لوگ غور سے سنیں کہ یہ قرآن و مجید ایک حکمت والے حکمت والے حکیم علین سب سے زیادہ جاننے والے دانا اور بہت ہی عقل و فہم والے قدائے رب العالمین کے طرف سے یہ قرآن و مجید نازل کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالی نے کیسے کیسے رموز اور کیسے کیسے اثرار پوشیدہ رکھیں آپ ذرا غور سے سماتھ فرمائیں آپ کو بتاتا ہوں میں کہ قرآن و مجید میں تو ایک سو چودہ سورتیں آئیں سب لوگ جانتے ہیں اب آپ کو معلوم آنا چاہیے کہ قرآن و مجید میں پانچ سو بیس رکو ہیں ہر پارے میں سولہ سترہ اٹھارہ ونیس رکو ہوتے ہیں اس طرح پورے قرآن و مجید میں پانچ سو بیس رکو ہیں اور قرآن و مجید میں چھ ہزار چھ سو چھار سٹھ آیتیں ہیں قرآن و مجید کی کل آیتیں چھ ہزار چھ سو چھار سٹھ آیتیں ہیں قرآن و مجید میں چھ آسی سورتیں مکی ہیں چھ آسی اینے ایسی پر چھ سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے تیرہ سال کے اپنے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی اکثر سورتیں پارے امامے ہیں چھوٹی چھوٹی سورتیں وہ جو ہے مکہ میں نازل ہی اس وجہ سے مکہ کے سورتیں زیادہ ہیں چھ آسی سورتیں ہیں جیسے قرآن و مجید میں جو ہے یہ مرتبہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے جواب میں یہ چھوٹی سی سورت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی پاس صفات بہین کی گئی ہیں تو ایسے ہی قرآن و مجید میں اٹھائی سورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورتیں بڑی بڑی سورتیں ہیں جیسے سورہ بخڑا ہے سورہ آل عمران ہے سورہ مہدہ ہے یہ بڑی بڑی سورتیں قرآن مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں کیونکہ ان سورتوں میں حکام بیان کیے گئی ان سورتوں میں اسلام کے اصول بیان کیے گئے اسلام کی شریعت بیان کی گئی تو ایسے سے یہ لمبی لمبی سورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ہیں قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت سورہ بخڑا ہے جو ڈھائی پاروں پر مشتمل ہے قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت سورہ کوسر ہے جس میں صرف تین آیتیں ہیں قرآن مجید میں حروف کے اعتبار سے چھوٹی آیت سمہ نظرہ ہے ہر حرق صرف اس میں پانچ حرفیں اور پانچ حرفوں کی ایک آیت ہے سمہ نظرہ قرآن مجید میں حروف کے اعتبار سے چھوٹی آیت سمہ نظرہ ہے قرآن مجید میں لفظ کے اعتبار سے چھوٹی آیت مدھام مطان ہے سورہ رحمان میں مدھام مطان صرف ایک لفظ ایک آیت ہے اور مدھام مطان میں آٹھ حروف ہیں سمہ نظرہ میں پانچ حروف ہیں تو حروف کے اعتبار سے سب سے چھوٹی آیت سمہ نظرہ اور لفظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی آیت مدھام مطان ہے ایسے ہی قرآن و مجید میں ایک بہت بڑی آیت ہے سورہ بخرا میں جو ایک رکوع کے بڑا ہے ایک آیت ایک رکوع کے بڑا ہے اور وہ آیت سورہ بخرا کے آیت نمبر 282 ہے 282 آیت نمبر قرآن و مجید کی سب سے بڑی آیت ہے جو ایک رکوع کے بڑا ہے قرآن و مجید میں مجید میں جنت کے ساتھ ناموں سے یاد کیا گیا جنت کے ساتھ نام ہیں اور وہ قرآن مجید میں ہے یک جنت ہے دوسرا جنت الفردوس ہے تیسرا جنت ادن ہے چوتا جنت ادن ہے پانچوان جنت نعیم ہے اور چھٹا جنت الماوہ ہے اور ساتوان دار السلام یہ جنت کے سات نام ہیں قرآن مجید میں جہنم کو بھی سات ناموں سے یاد کیا گیا جب جنت کو سات ناموں سے یاد کیا گیا تو جہنم کو بھی سات ناموں سے یاد کیا گیا مثلا انہار ایک نام ہے جہنم کا اور ایک نام جہیم ہے ایک نام دار البوار ہے اور ایک نام مسیر ہے اور ایک نام حامہ ہے اور ایک نام سعیر ہے اور ایک نام لزہ ہے اتنے جہنم کے سات نام ہیں اور جنت کے سات نام ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سبہ سماوات کا لفظ استعمال کیا ہے سات آسمان اور یہ لفظ قرآن مجید میں سات مرتبہ استعمال کیا گیا ہے جبکہ آسمان بھی سات ہیں آسمان سات ہیں تو سبہ سماوات سات آسمان کا لفظ بھی قرآن مجید میں صرف سات مرتبہ استعمال ہوا ہے تو آپ بتائیے کیا یہ اتفاقیہ استعمال ہوا ہوگا یہ اتفاقیہ نہیں بلکہ حکمت اور دانائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور دانائی کو بتانے کے لئے یہ استعمال فرمایا خرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ شہر یعنی مہینہ بارہ مرتبہ استعمال کیا ہے اور آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ مہینوں کی تعداد بھی بارہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ اِنَّا عِسْنَا عَشْرَ شَهْرًا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد بارہ ہے تو بارہ مہینہ ہیں تو شہر کا لفظ مہینے کا لفظ بھی بارہ مرتبہ خرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے خرآن مجید میں لفظ دنیا کا ذکر 115 مرتبہ آیا ہے تو بلکل اسی طرح لفظ آخذت کا بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے دنیا کا لفظ 115 مرتبہ استعمال ہوا اور آخرت کا لفظ 115 مرتبہ استعمال ہوا کیونکہ دنیا اور آخرت یہ دعا آپس میں مقابل ہیں یا تو دنیا ہے یا تو آخرت ہے اور دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے تو یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ مرببر ان کے تعداد کے مطابق نخل فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی حکمت اور دانائی ہے جو ہے اچھا قرآن و مجد میں لفظ 3 یعنی مٹی کا ذکر 12 مرتبہ آیا ہے لفظ 3 مٹی کا ذکر 12 مرتبہ آیا ہے اسی طرح لفظ نتفہ کا ذکر بھی 12 مرتبہ آیا ہے نتفہ کیا ہے یہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور یہ ہائیوانوں کا بیج ہے اور یہ ہائیوانوں کا بیج مٹی سے تیار ہونے والا یہ نتفہ 12 مرتبہ استعمال ہوا تو تین کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ 12 مرتبہ استعمال کیا قرآن و مجد نے ان دونوں کا جو ہے ایک ساتھ ملاب ہے اور یہ دونوں ایک ساتھ اما استعمال ہوتے ہیں قرآن و مجد میں لفظ قل کا استعمال 332 مرتبہ آیا ہے اسی طرح لفظ قول کا استعمال بھی 332 مرتبہ آیا ہے یہ لفظ قل لفظ قول سے بنا ہے قول سے قل بنا تو قول جو ہے 332 مرتبہ آیا اور قل کا لفظ بھی 332 مرتبہ استعمال ہوا قرآن و مجد میں لفظ عدل کا ذکر 27 مرتبہ ہے تو اسی طرح عدل کے مقابلے میں احسان کا ذکر بھی 27 مرتبہ ہے ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام نے قرآن و مجد دن رات اپنی محنتیں سرف کر کے اس کے الفاظ اس کے حروف اس کے پیش اس کے زبار اس کے زیر اور کون کون سلز کتنے بار استعمال ہوا سب منہوں نے تعداد نے گن کر رکھائے اور آئیے بتائیں قرآن و مجد میں یک سورت ہے جس کا نام سورہ مجادلہ اس کے ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال ہے سورہ پوری ایک سورت ہے سورہ مجادلہ اس میں اس کے ہر آیت کے اندر اللہ لفظ اللہ موجود ہے قرآن و مجد میں ملائکہ کا ذکر 62 مرتبہ آیا ہے 62 مرتبہ اسی طرح جنوں کا ذکر بھی 62 مرتبہ آیا ہے یعنی بارست مرتبہ آیا ہے قرآن و مجد میں یوم آخرت کو سترہ ناموں سے یاد کیا گیا ہے اور قرآن و مجد میں اللہ تعالیٰ کا نام تین ہزار تین سو مرتبہ استعمال ہوا ہے جو کسی بھی آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ نام استعمال نہیں ہوا جیسا قرآن و مجد میں سوانا ہے اور سب سے آخر میں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن و مجد نے پانچ غیبی عمر کا ذکر ہے غیب کی باتیں اور وہ پانچ غیبی عمر کا ذکر سورہ لقمان میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ اِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَذِّلُ الْغَيْسِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ